ہیلو جی اسلام علیکم میں نے ڈالا تھا اس میں عموماً جو مسائلے ڈلتے ہیں جس میں کٹی لال مرش ہو گئی نمک ہو گیا خوشک دھنیاں کسوری میں تھی یہ سارا کو ڈال کے اس کے بعد میں نے بیسن ڈالا بیسن ڈال کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی مکس کر رہی ہوں سار میں میں نے علو کی ٹکیاں بھی بنانی تھی اس کے لئے میں نے علو گول کاٹ لیا تھے تاکہ میں اس کی ٹکیاں بنا لوں گی بیسن اگر زیادہ ہو پکوڑوں میں تو پکوڑے گریز بھی نہیں بنتے اس لئے میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی چیک کر رہی ہی تھی کہ بیسن زیادہ نہ ہو جائے سار میں میں کڑی پا کری ہے میری امی کو تو کڑی یہ ہے کہ زیادہ گاڑی اچھی نہیں لگتی اس وجہ سے زیادہ گاڑی بناتے بھی نہیں ہیں پکوڑوں کا سمان تیار ہو گیا تھا اس میں میں کچھ تو گڑی میں ڈالنے کے لئے نکال لوں گی اور کچھ ہفتاری کے لئے نکال لوں گی تاکہ افتاری میں کام آ جائیں گے ساتھ میں جو آلو کی ٹکیوں کے لئے میں نے آلو کٹے ہوئے تھے وہ کم مجھے لگ رہے تھے میں نے اور کٹ لیا جو زیادہ نہ موٹے تھے نہ زیادہ باریک تھے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد میں نے پکوڑیں فرائی کر لیے تھے سارے افتاری کے لئے اسی طرح میں نے آلو کی ٹکیاں بھی فرائی کر لیے تھیں بیسر میں تھوڑے سے سرکھ لال مرچ ڈال کے نمک ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس میں میں نے آلو ڈپ کر کے آلو کی ٹکیاں میں نے فرائی کر لیے تھی افتاری کا ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تھا اس لئے وہ جلدی جلدی میں رکار ہی نہیں کر پائی دیکھیں پکوڑے کرسپی بنے ہوئے ہیں ساتھ میں میں نے آلو کی ٹکیاں بھی فرائی کر لی تھی میں نے زیادہ کچھ نہیں بنایا کیونکہ زیادہ کھایا نہیں جاتا پانی ہی زیادہ پیا جاتا ہے ساتھ میں میں نے جامع شیری بھی بنا لی تھی روزہ خیر سے افتار کر لیا تھا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیجئے گا بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ